ایران نے اسرائیل کو دہلا کر رکھ دیا ایران کا اسرائیل کو موں توڑ جواب چار سو سے زائد مزائل اسرائیل پر قیامت بن کر برسے ایرانی حملے میں اسرائیل کو بڑے پیمانے پر تباہی کا سامنا کرنا پڑا اسرائیلی دار الحکومت تل عبیب سمیت کئی شہروں میں سائرن بجنے سے لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا اسرائیل کی فضائے درجن و دھماکوں سے گونج اٹھی وزیراعظم نتنیہو اور وزراء سمیت لاکھوں اسرائیلی بنکروں میں چھپ کر انہوں نے جان بچائی جبکہ ایران نے کہا ہے کہ حملہ کامیاب رہا اسی فیصد مزائل حدف پر لگے ایرانی پازدرانہ انقلام نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ اسرائیل نے جواب دیا تو دوبارہ حملہ کیا جائے گا ایران نے اسرائیل پر قیامت دھا دی ایران کا اسرائیل پر آپریشن صادق ٹو مزائلوں پر پیغام لکھا ہنیاں اور عزیز کا انتقام اور چار سو ہیپرسونک بیلسٹک میزائل اسرائیل پر برسا دیئے ایک ٹن وزنی اور دس سے بارہ میٹر قیامت کے ایرانی میزائلوں نے اسرائیل کے فوجی ٹکانوں پر تباہی پھیر دی تارالحکومت تل عبیب سمیت اسرائیل بھر میں سائرن بجنے اور فضا میں دھماکوں سے خوف کی لہر دوڑ گئی وزیر آزم نتنیہو اور وزراء سمیت لاکھوں اسرائیلی بنکروں میں چھپ گئے ایران نے اسرائیل کے نیواتم ائر بیس بیر ایروم گیس پلٹ فارم موساد کے ہیڈ کارٹر سمیت مختلف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں بیس ایف پینتس تیارے کئی ٹینکوں اور دوسری تنصیبات تباہ ہو گئیں موساد کے ہیڈ کارٹر کے قریب ایرانی میزائل گرنے سے پچاس فٹ چوڑا اور تیس فٹ گہرا گڑھا پڑ گیا اسرائیل میں کئی مقامات پر ایرانی میزائل اور اس کے ٹکڑے گرنے سے آگ بھڑک اٹھی ایرانی حملے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ایرانی میزائلوں نے نیگیو شیرون اور دوسرے مقامات کو بھی براہ راست نشانہ بنایا